اور لخنو کے ریور فرنڈ پر گومتی پستک مہتصو کا آیوجن کیا گیا ہے یہاں پستک پریمیو کے لیے بہت کچھ خاص ہے دیکھیں ایک خاص ریپورٹ لخنو میں گومتی نری کے کنارے گیان کا ساگر امرا ہے یہاں ریور فرنڈ پر سکشا منترالے کی راجتی پستک نیاز کی اور سے گومتی پستک مہتصو کا آیوجن کیا گیا ہے ہر ورک کے لیے پستک میلے میں کچھ نہ کچھ خاص ہے یہاں دشت بادیتوں کے لیے بھی وشیز پرابند کیا گئے ہیں ان کو بریل لپ کی کتابیں مفت میں دی جا رہی ہیں ساتھی موقع پر ان کا یونک ایڈنٹیفیکیشن کارڈ بھی بنایا جا رہا ہے پھر ہماری کوشش ہے سماج کے سبھی ورگوں کے لیے کتابیں ہو سو پہلی کوشش یہ ہے کہ جو دشت بادیت بچے ہیں ان کے لیے بریل کی کتابیں مفت میں ان کو پلگ کر آئی جا رہے ہیں ان کو بس اپنا یوڈ آئیڈ کارڈ دکھانا ہے اور ہے تو ان کو ایک بریل کی کتاب ان کی پسند کی مفت میں دی جا رہی ہے اگر ان کے پاس نہیں بھی ہے یوڈ آئیڈ کارڈ تو یہاں پہ ہی بنانے کا بھی پرابند ہے پستک مہتم اس بار وشیز پرابک کی بھی پہل کی گئی ہے جس کے تحت پاٹکوک ان کی پسند کی کتابیں اپلبد کرائی جا رہی ہیں ہمارے پاس ایک وشیز پرابک کا کانسپٹ ہے اگر کسی پاٹک کو کوئی کتاب چاہیے اور اسے نہیں پتا کہ وہ کہاں سے ملے گی تو انڈیا پوسٹ کے ساتھ ایک ہمارا ریبنٹ ہے جہاں ایک وشیز پرابک پہ وہ کتاب کا نام لکھے پرکاشک کا نام لکھے اور ہم اس کو آگے پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہر شام یہاں کتابیں پری میں پڑھنے کے لیے اپلبد دیں پیڑ کے نیچے آپ آرام سے بیٹھیں اور کتابیں پڑھیں یہ اپلبد دیں اس کے علاوہ اس وش اس کی وشیزتہ یہ ہے کہ پچھلے وشے دوگو میں پرکاشک ہیں اگر پچھلے وش ہمارے پاس 80 کے قریب پرکاشک تھے تو اس بار ہمارے پاس 200 سے 2500 پرکاشکوں کی 120 کے قریب اسٹرال ہے اسکولی بچوں کی اچھے خاصی سنکھیا روزانہ ہی نظر آ رہی ہے سبھی کنے پرشتے کے تھیم پر کیمدی تس پرشتک میلے میں بچوں اور بڑوں سبھی کو کتابوں کی ویویتہ خوب پسند آ رہی ہے اور ساری کتابوں سے ہمارا انٹریکشن ہوا اور ہم سب نے اپنی منپسند کتابیں خریدی تھی یہاں پہ یہاں پہ کتابوں کا اکتم اتنا بڑا بڑی ڈار ہے کہ آپ کو ہر طرح یہاں کتابیں دے جائیں گی نیشن کو پرمیشوالہ اپوس تک میلہ ستہ دسمبر تک صوبہ گیارہ بجے سے رات آٹھ بے تک چلتا رہے گا درکا شرمک ریپورٹ ڈیڈی نیوز لکنو